ویلکم بیک آج کا سوال یہ ہے کہ کیا مجھے یونیورسٹی جوائن کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے یہ سوال ہر اس سٹوڈنٹ کے مائن میں آتا ہے جو انٹر کر کے گریجویشن کی طرف جانا چاہتا ہے لیکن سٹل پریشان ہے کہ وہ کونسی فیلڈ جوائن کرے اور یونیورسٹی جوائن کرے بھی یا نہ کرے بکوز آج کل تو سکلز کا دور ہے اور یونیورسٹی پڑھنے کے بعد بھی لوگ جوب نوٹتے ہیں اور ان کو جوب نہیں ملتی ہے اور وجہ ہی ہوتی ہے کیونکہ انہوں نے یونیورسٹی میں کوئی سکھا نہیں ہے لیکن یونیورسٹی میں تو چار سے پانچ سے چھ سال سٹوڈنٹس کو لگانے پڑتے ہیں تو آخر سکھایا کیا جاتا ہے سب سے پہلے تو یہ جاننا ضروری ہے کہ آپ یونیورسٹی جوائن اگر کرنا چاہتے ہیں تو یونیورسٹی جوائن کیوں کرنا چاہتے ہیں اور کیا سیکھنا چاہتے ہیں ہم اس چیز کو دو سے دین پارٹس میں ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں اگر آپ میڈیکل سٹوڈی سیکھنا چاہتے ہیں یا میڈیکل میں جانے کے بجائے آپ انفرمیشن ٹیکنالوجی میں جانا چاہتے ہیں یا بزنس سٹوڈی میں جانا چاہتے ہیں تو کون سی یونیورسٹی آپ کے لیے بیسٹ ہے کس طرح بیسٹ ہے اور اس کے لیے آپ کو کیا کیا کرنا پڑے گا تاکہ آپ کو ایک اچھی یونیورسٹی مل جائے اگر ہم بات کرتے ہیں بزنس سٹوڈیس کی اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ بزنس سٹوڈیس پڑھ کے کسی یونیورسٹی میں بی بی اے یا اس سے ریلیٹڈ کوئی ڈگری پڑھ کے ایک اچھے بزنس من ایک کامیاب بزنس من بن سکتے ہیں تو بلکل رونگ ہے اگر آپ کوئی یونیورسٹی جوائن کرتے ہیں اور اگر ہم یونیورسٹی کے سبجیکٹس کی بات کریں جو کہ میں نے کچھ یہاں لیکے ہیں بزنس میتمیٹکس ہے انگلش کمیونکیشن سکلز ہے اور اس کے بعد منی اور بینکنگ اور فائنانس جیسے کافی سائے سبجیکٹس ہیں جو کہ ڈگریز کے حوالے سے تو بہت اچھے ہیں لیکن پریکٹیکل سٹوڈیس کی بات کی جائے تو جب انہی سبجیکٹس کی امپلیمنٹیشن کی بات آ جاتی ہے تو وہاں مل فرنس مال کھا جاتے ہیں اگر آپ ڈگری پڑھ کے کامیاب بزنس من بننا چاہتے ہیں تو رونگ ہے آپ اپنا کوئی بزنس کر کے یا کسی دوسرے پرسن کے بزنس کے اوپر اپنا ایکسپیئنس لے گے کوئی فائدہ یا نقصان حاصل نہیں کرتے تب تک ایک اچھے کامیاب بزنس من نہیں بن سکتے بکوز ڈگری میں آپ کو جسٹ بزنس پڑھایا جاتا ہے نہ ہی کہ بزنس سکھایا جاتا ہے سو ڈگریز ہے اس امپورٹن لیکن اس کے ساتھ ساتھ پریکٹیکل سکلز بھی بہت ضروری ہیں اگر میڈیکل سٹیڈیس کی بات کرتے ہیں تو آپ کو دنیا میں کوئی بھی ایسا ڈوکٹر نہیں ملے گا کہ جس کے پاس ڈگری تو نہیں ہے جیسے کہ آئی ٹی کے لوگ ہیں آپ کو دنیا میں کوئی بھی ایسا ڈاکٹر نہیں ملے گا جس کے پاس ڈگری تو نہیں ہے لیکن وہ ایک اچھا ڈاکٹر ہے اچھا حکیم ضرور ہو سکتا ہے لیکن اچھا ڈاکٹر نہیں ہو سکتا اس کو ہم تھوڑا سا انفرمیشن اس کی کھول کر دیکھیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ میڈیکل کی سٹڈی جو کہ کسی بھی ٹائپ کی ہو اس میں آپ کو پریکٹیکل سکلز لازمی سکھائے جاتی ہیں بیکاوز ایک میڈیکل جو ہے بیسیکلی جو میڈیکل ہے وہ ایک ریسرچ ایڈوکیشن اور ریسرچ جو ایڈوکیشن ہے اس میں آپ کو پریکٹیکلی میڈیکل سے لیٹی جونس یا فار ایسیم پر فیزیو تھوپس بن رہے ہیں یا ایم بی بی ایس کار رہے ہیں تو میڈیکل کی ڈگری تو آپ جس بھی مقصد کے لیے جوائن کر رہے ہیں وہ اچھا ہی فیصلہ ہے آپ ایسیلی کسی بھی اونیورسٹی میں کسی اچھی اونیورسٹی میں جوائن کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ بات کرتے ہیں بزنس کی تو وہاں پر معاملہ تو راسہ ڈیفرنٹ ہے بیکاوز بزنس سٹڈیز میں آپ کو بزنس سکھایا جائے گا پڑھایا جائے گا لیکن پریکٹیکل سکلز نہیں دی جائیں گے اب بات کرتے ہیں ہمارا جو مین ٹاپک ہے کمپیوٹر سٹڈیز کے بارے میں اگر آپ انفرمیشن ٹیکنولوجی کی سٹڈی یا اس سے ریلیٹڈ کو ای ڈگری جوائن کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر آپ کے لیے ترہا سا ایشو ہے بیکاوز آپ کو گریجویٹ یا ماسٹرز کی ہوئے بہت سارے ایسیسٹورنٹس بھی لیں گے جن کے پاس سکل نہیں ہوتا ہے وہ بچارے جابز رون رہے ہوتے ہیں کئی نہ کہیں کہ ہمیں کئی جوب مل جائے ہیں کئی انٹرنشپ مل جائے ہیں تھوڑے سے پیسوں پر ہمیں کوئی سیلری یا تھوڑی سی سیلری پر ہمیں کوئی چھوٹی موٹی جوب مل جائے ہیں کہ جہاں سے ہم کچھ سیکھنا سٹارٹ کریں اگر جوب کر کے ہی سیکھنا تھا تو پھر آپ نے چار سے پانچ سال گریجویشن میں کیو ویسٹ کیے اور اگر گریجویشن کر لی ہے تو پھر آپ کے پاس اتنا سکل کیوں نہیں ہے کہ آپ اچھی انٹرنشپ مل جائے ہیں یا اپنا بزنس کر سکیں ایسا فری ڈانسر ڈالر کما سکے تو تیرسا پرابلم کہ ہم اس سے کیسے بچیں اگر سب سے پہلے تو یہ دیکھیں ہیں کہ جب یونیورسٹی جوائن کرنا چاہتا ہے ایک طلب علم یا ایک سٹوڈنٹ یونیورسٹی جوائن کرتا ہے تو اس کے ذرن میں بہت سارے سوال ہوتے ہیں اور ایک توقعات ہوتے ہیں کچھ ایکسپیکٹیشنز ہوتے ہیں کہ وہ یونیورسٹی جوائن کرے گا تو یونیورسٹی جوائن کر کے وہاں سے کچھ پڑھ کے سیکھ کے نکلے گا اور ڈیریکٹلی انڈسٹری میں لگ جائے گا اور جا کے ایک اچھے سکل سے اچھے پیسے کمانے لگ جائے گا تو اگر تو آپ کے پاس آپ کے ذہن میں یہ باتیں ہیں تو آپ بالکل رونگ ہیں آپ کو یونیورسٹی جوائن نہیں کرنے چاہیے بکوز ہماری یونیورسٹی جو ہیں ان کا سلیبس جو پڑھایا جاتا ہے وہ کافی سال پرانا سلیبس ہے جو ہمارے پاس پڑھایا جاتے ہیں ہاں اس کے کریکلم میں کوئی اپ ڈیٹس نہیں ہیں جو پڑھانے والے پرسنز ہیں وہی اپ ڈیٹڈ نہیں ہوتے اور بہت سارے ایسے ہمیں سبڈیکٹس پڑھایا جاتے ہیں جو ان سے سبڈیکٹس جن سبڈیکٹس کی ہماری انڈسٹری میں ضرورت ہی نہیں ہیں مثال کے طور پر مثال کے طور پر اگر میں بی ایس کی بات کرتا ہوں تو اس میں کچھ ایسے سبڈیکٹس ہیں جو کہ پریکٹیکل سبڈیکٹس ہیں کچھ ایسے سبڈیکٹس ہیں جو کہ تھیرائٹیکل سبڈیکٹس ہیں اور کچھ ایسے سبڈیکٹس بھی ہیں جن کی ہماری ڈگری میں بیسیکلی ضرورت ہے ہی نہیں مثال کے طور پر اگر میں بات کرتا ہوں تھیرائٹیکل سبڈیکٹس کی تو تھیرائٹیکل سبڈیکٹس تو چلو ہمیں سمجھ آتا ہے ہم وہ پڑھ لیتے ہیں لیکن پریکٹیکل سبجیکٹس کی بات کرتے ہیں جن میں ہمیں الگ الگ لینگویجی سکھائی جاتی ہیں جیسے کہ کچھ لینگویجیز کے میں نے یہاں پر نام لکھی آئے یا کچھ سبجیکٹس کے میں نے یہاں پر نام لکھی آئے فار ایسیمپل موبائل اپلیکیشن دیویلپمنٹ ہے ڈیٹا بیس ہے پروگرامنگ فنڈیمنٹلز ہے ویب دیویلپمنٹ کا ہے سوفٹر انجنیرنگ ہے یا اوبجیکٹ اورینٹیڈ پروگرامنگ ہے ڈیٹا سٹرکچر ہے اور اس کے علاوہ موڈرن پروگرامنگ ہے یا آئیٹی ویشل انٹیلیجنس ہے یہ ہیں تو پریکٹیکل سبجیکٹس لیکن ان کے اندر جو سلیبس ہمیں پڑھایا جاتا ہے وہ پریکٹیکل نہیں ہے اور اگر وہ پریکٹیکل ہے تو ہمیں پڑھانے والا پرسن اتنا پرانا ہوتا ہے یا پریکٹیکل نہیں ہوتا اس کے پاس کوئی انڈسٹریل ایکسپیئنس ہی ہوتا کہ جس کی بیس کے اوپر وہ ایک اچھے سٹوڈنٹ کو ایک اچھا فیوچر دے سکے تو یہ بہت سارے سوال ہیں جس کے اندر ہمیں تھوڑی سی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور یہاں آگر ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ہم یونیورسٹری جوائن کریں یا نہ کریں اگر ان سبجیکٹس کے کریکلم کی بات کی جائے تو جو ٹیکنولوجیز ہمیں ان سبجیکٹس میں پڑھائی جا رہی ہیں وہ بیسیکلی آج سے دس سے پندرہ سال پہلے تو کئی نہ کئی استعمال ہوا کرتی تھی لیکن اب وہ استعمال نہیں ہوتی مثال کے طور پر اگر ہم پریکٹیکل سبجیکٹس کی بات کریں تو پریکٹیکل سبجیکٹس کے اندر ہمیں ڈیفرنٹ لینگویجز کو سریڈی کروایا جاتا ہے سو فور ایکزیمپل میں نے کچھ لینگویجز کے یہاں نام لیکھی ہیں جانت کے لینے کے لینے کے لینے کے لینے کے لینے کا نام لیکھا ہے مثال کے طور پر میں بات کرتا ہوں جیسے کہ جاوا سکرپٹ ہے پائتھون ہے روبی آن ریلز ہے یا پی ایس پی ہے یا گئی ان کے فریم وکس آ جاتے ہیں جیسے کہ آج کا کلائنٹ جو کہ پہلے جاوا پر الگ سے اپلیکیشن بنوایا کرتا تھا آئیو ایس پر الگ سے اپلیکیشن بنوایا کرتا تھا لیکن اس کو آج کے دور میں ایک ہائپر ڈیویلپر چاہیے جو کہ انڈروئر کی بھی اپلیکیشن بنا دے اور آئیو ایس کی بھی اپلیکیشن بنا دے اب اس کے لئے انڈروسٹری نے ہمیں فلیٹر اور ریاکٹ اور آئینک جیسے بہت بڑے بڑے اور پہترین پلائٹ فارمز پروائیڈ کی ہیں اب یہ وہ پلائٹ فارمز ہیں جن کا یونیورسٹی کے شاید ٹیچرز کو بھی پتا ہوتا اور یونیورسٹی میں بھی نہیں پتا ہوتا کہ ان کے سلیبس میں دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہوتا ہو سکتا ہے کہ سلیبس میں ان کے نام تو مجود ہو ان کا لیکن اس کے علاوہ اس کا پریکٹیکل کہیں نہیں ہے اور اگر پریکٹیکل ہے بھی تو بہت ہو رہا ہے کہ جو کہ ہماری انڈسٹری لائف کے لیے نہ کافی ہے تو یہاں پر ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم یونیورسٹی جوائن کریں یا نہ کریں اور اگر یونیورسٹی جوائن کریں تو ہم جو اتنا سارا پیسہ 20-35 لاپ روپے ایک یونیورسٹی میں لگا رہے ہیں تو کیا وہ آفٹر دا یونیورسٹی کوکلی ہمارا ریکوور ہو جائے گا یا نہیں ہو جائے گا تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یونیورسٹی جوائن کر کے آپ ایک اچھا سکل سکھیں گے اور انڈسٹری میں جا کے کوکلی کام کرنے لگ جائیں گے تو آپ بالکل رونگ ہے آپ اپنے چار سال زائر کرنے والے ہیں لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی یونیورسٹی جب آپ جوائن کریں گے تو آپ کو چار سال آپ کے قویزز میں اسائنمنٹ میں میڈز میں فائنل میں کچھ اس طرح خزر جائیں گے کہ آپ کو سکل آپ کو پیچھے ہی رائے جائے گا اور آپ کے ذہن میں ہی نہیں رائے گا کہ آپ یونیورسٹی کو جوائن کیا تھا اور آپ نے تو اس میں سکل سکھنا تھا لیکن آپ تو کچھ اور ہی سکھ رہے ہیں لہٰذا یونیورسٹی اس حساب سے آپ کو ذمہ دار تو بناتی ہے لیکن آپ کو سکلز نہیں سکھا پاتے سکلز آپ کو وہی ہیں جو آپ نے اپنی منل سے سکھ لیں اور اگر اگر آپ سکلز سکھنا چاہتے ہیں جو کہ ریارٹی میں بلکل اچھی بات ہے اور یہ ہی سکھنا چاہیے سو آپ کو پہلے سکلز سکھنا چاہیے پھر یونیورسٹی میں جانا چاہیے ہاں اگر آپ دونوں چیزیں ساتھ لے کر چلتے ہیں تو پاکستان میں ابھی تک بہت ساری ایسی یونیورسٹیز موجود ہیں جو کہ کم پیسوں میں آپ کو ایک اچھی ڈگری بھی پروائیڈ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک اچھا سکل بھی سیکھ سکتے ہیں اور آپ کے پاس ٹائم کی بہت ساری بجد ہو جاتی ہے بہت ساری ایسی یونیورسٹیز ہیں میں آپ کو اگزامپل میں کوئی لیسٹ شیئر کر دوں گا جہاں پر آپ ایڈمیشن لے سکتے ہیں اور ایک اچھی ڈگری بھی حاصل کر سکتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ آپ کو اتنا ٹائم یونیورسٹی آپ کو سکل نہیں سکھائے گی لیکن آپ کو اتنا ٹائم لاز میں مل جاتے ہیں کہ آپ کئی باہر سے یا یوٹیوب جیسی بڑی یونیورسٹیز سے یا گوگل سے یا آن لائن یا گھر پہٹے یا کسی بھی تھرڈ پرسن سے کوئی بھی جو ہے سکل سیکھ کے اپنے ڈگری کو استعمال کرتے ہوئے ایک اچھا نولیج حاصل کریں اور ایک اچھا فیوچر کو سیکیور کریں نوڈر یونیورسٹی میں پڑھ کے جو ڈگری آپ کو ملتی ہے وہی ڈگری آپ کی ورث کو پڑھاتی ہے آپ کی ویلیو کو پڑھاتی ہے اور اگر آپ اگر آپ ڈگری پچاس ہزار یا لاک رپیہ کمارے ہیں تو دو یا دھائی یا تین لاک کی رمان کر سکتے ہیں بکوز یونیورسٹی میں آپ کو ذمہ داری تو سکھا دیجے اتنے 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 اقزامز آجاتے ہیں کہ آپ کو کہ پرابلم پرابلم نہیں لگتا ہے لیکن سکلز بھی بہت ضروری ہیں جو کہ انیورسٹی میں نہیں ہوتا ہے لہذا کوشش کیجئے انیورسٹری اور سکلز دونوں اکٹھے لے کر چلیں یا پہلے سکلز سکیں پھر انیورسٹی میں جائیں Thank you so much